بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز ناظرین و سامین اسلام علیکم آج محاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں میں سے ایک اور برائی کو بے نکاب کرتے ہوئے ایک اور مورل سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ مورل سٹوری بھی پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں رات کے قریباً گیارہ بجرے تھے جب اسفات جس کا حلیہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا اور چال ڈال ڈیلی ڈالی ہاتھ میں سگرٹ جلائے اپنے دو دوستوں اصد اور باسد کے ساتھ سڑک کے کنارے کہہ کے لگاتے ہوئے چل رہا تھا یار افسوس تو یہ ہے کہ آج اپنی ایاشی کا پیسہ جوے میں ہار دیا نہیں تو آج بھی مست رہا تو نہیں تھی کوئی نہ کوئی ملی جاتی اسفات نے یہ کہہ کر سگرٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھوان ہوا میں اڑا دیا اس کے ہاتھ سے سگرٹ لیتے ہوئے اصد نے جواب دیا تھا چل کوئی نہیں تیرا تو روز کا ہے آج نہیں تو کل سے ہی اسفات روز کا ہے تب ہی تو آج بھی بھوک ہے باسد اب چل یار مر تھوڑی جائے گا اصد چھوڑ بے باستے اس کو بھوک ہے اور بھوک انسان کو پاگل کر دیتی ہے اگر حد سے بڑھنے لگے تو اسفات لو بھائی پروفیسر صاحب کی تھیوری سن لو اسد تو بکواس کری جا میں جا رہا ہوں گھر کل بھی اببہ نے گھر میں گھسنے نہیں دیا باسد ابے مجھے بھی جانا ہے صبح صویرے امہ کو گاؤں لے جانا ہے کسی جاننے والی کی شادی ہے اسفات چلو بھائی پھر جاؤ تم لوگ میں بھی چلتے چلتے پہنچی جاؤں گا اپنے ٹھکانے تک باسد اور اسد اندھیری رات میں سٹریڈ لائٹس کی روشنی میں دور جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اسفات کچھی سڑک کی طرف مڑ گیا جہاں سے راستہ اس کے گھر کو جاتا تھا وہ اسی راستے پر کوئی دو تین منٹ چلا تھا کہ راستے میں کھڑی کسی کے ٹریلے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور سگرٹ نکال کے جلا لی یہاں کافی اندھیرہ تھا کچھ روشنی پکی سڑک اور کچھ ایرزگیر کے گھروں سے اس راستے پر پڑ رہی تھی اور ٹریلے سے تھوڑی دور دوری پر ایک قبرستان جس کے گھر پرانی کانٹے دار تار لگی ہوئی تھی جس کو توڑ کر لوگوں نے جگہ جگہ سے اندر جانے کا راستہ بنا رکھا تھا سگرٹ جلا کر اسفات پھر اسی راستے پر چال پڑا تھا اور اپنی دن میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اسے پتھر کے پتوں پر گرنے کسی آواز آئی اور اسفات نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں دکھا تو زمین کی طرف نگاہ پھیری کچھی سڑک سے تھوڑی دور دو قبریں چھوڑ کر تیسری قبر کا قطبہ زمین پر گرا ہوا تھا اسفات اس کی طرف بڑا یار تم لوگوں کو مر کر بھی سکون نہیں ہے یہ نہیں کہ ایک بچارہ آدمی خواہشات کا قتل کر کے گھر جانے کی کوشش کر رہے تو جانے دو اسفات قبر کے بالکل پاس آگ کھڑا ہوا اور قطبہ اٹھا کر قبر پر رکھ دیا پہلے تھے اس نے دیان نہیں دیا تھا لیکن مڑتے ہوئے اس کی نظر پڑی تو قبر ایک طرف سے خاصی ٹوٹی ہوئی تھی ان دنوں بارشوں کا موسم تھا اور قبرستان میں پانی بھی ٹھیر جاتا تھا تو شاید اسی وجہ سے قبر کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی اور ایسے بھی ایک بار انسان مر جائے تو سوائے شروعاتی کچھ دنوں کے کون کسی کو یاد رکھتا ہے اور کون جاتا ہے مٹی کے ٹیلوں پر دل بلانے اسفات ابھی قبر کے طرف ہی غور کر رہا تھا کہ اس کی نظر اسی قطبہ پر پڑی جس پر کوئی یون تفصیلات درج تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دختر محمد افضل عمر 23 برز تاریخ وفات اسفات نے پہلے تو قطبہ اٹھا واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آگے بڑھ گیا لیکن دو چار قدم چلنے کے بعد وہ یکتن پیچھے مڑا اور قبر کے پاس آ گیا اس نے دونوں آتوں سے قبر کو ٹوٹی ہو جگہ سے اکھارنا شروع کر دیا اور وہ یہ سب اتنی تیزی سے کر رہا تھا کہ اس کی سانس پھول چکی تھی وہ کچھ لمحوں کے لئے رکا اور پھر ایک طرف پڑے ایک گرد آلود بیلچا اٹھایا اور تھوڑے سے ہی وقت میں ساری کی سبر ساری قبر کھوٹ دی اور جیسے ہی اس نے قبر سے آخری سیل نمہ پتھر اٹھایا وہ قبر میں اتر گیا اس کی درنگی صفاقیت اور عوض اس کی آنکھوں میں اب جلکنے لگی تھی اس نے مردہ جسم سے کفن کھینچا اور اٹھا کر قبر سے باہر پھینک دیا وہ ایک بے جان جسم سے ایسے لپٹا کسے خود کو بھی ہوش نہ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے قبرستان کی اس خاموشی میں قبر سے باہر صرف اس کی سانسوں کی آواز دی مضامت کرنے والا بھی کوئی نہ تھا ساری رات بھی اگر اسفات چاہتا تو اتنی عوض کی آپ کو تھنڈا کر سکتا تھا لیکن شاید خدا کو ایک مردہ شریر پر رحم آئی گیا ایک شخص کچھی سڑک سے گزرتے ہوئے سفید کپڑا اور مٹی دیکھ کر ڈرتے ہوئے اس طرف آیا اسفات کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی اسے دیکھ رہا تھا اس شخص کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے وہیں زور زور سے چلانا شروع کر دیا کچھ ہی لمحوں پاس کے دو تین گروں سے کچھ مردہ جرات گروں سے باہر نکل آئے اسفات کو جیسے یہ سب سمجھ آئے وہ وہاں سے باہر کو لپکا اور باگنے کی کوشش کی لیکن وہ کافی بے آل تھا وہ باہر نکل کر تھوڑی دور گر پڑا اس شخص نے بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور پھر وہ سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور وہ زمین پاری پڑا رہا ایک جوان شخص جو پڑا لکھا معلوم ہوتا تھا اس نے کفن کی وہ چادر اٹھا کر کبر پر بچھا دی اور پولیس کو بلانے کا مشورہ دیا جلدی پولیس یہاں پہنچ گئی اسفات کو ارسٹ کر دیا گیا اور جس لڑکی کی قبر تھی اس کے گھر پیغام بجوا دیا اس کا گھر قبرستان سے کافی دوری پر تھا اور اس کا بائی باپ کو سارا دیتے ہوئے بلاخر یہاں لے پہنچے اور باپ نے یہ سب دیکھ کر واویلہ شروع کر دیا ہائے یا مغریبوں کو قبر میں تو سکون سے چھوڑا ہوتا زندہ تھی تو ڈرڈر کے جی رہا تھا کہیں عزت پہ کوئی حرف نہ آئی مر گئی تو سوچا عزت کی موت ہے لیکن کسی درندے نے قبر میں بھی نہ بکشا بیٹا اتنی عمر کا نہ تھا اور وہ باپ کو ہی سمالنے کی کوشش کر رہا تھا ایک پولیس والے نے بھی آگے بڑھ کر اوصلہ دیا اتنے میں ایمبولنس کے سائرن کی آواز آئی ایک ایمبولنس پاس آ کر کھڑی ہو گئی اس کے پیچھے ایک پولیس کی وین بھی آئی جس میں سے دو لیڈی کانسٹیبل اتری اور سیدھی قبر کی طرف آئی ایمبولنس سے سٹریچر لائیا گیا اور لڑکی کے مردہ جسم کو ڈکتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا لڑکی کے باپ اور بھائی بھی پولیس کے وین میں بیٹھے اور ساتھ چلے گئے صبح ہو چکی تھی سورج کی روشنی چاروں اطراف میں پھیل رہی تھی گاؤں والوں میں یہاں وہاں باتیں ہو رہی تھی اسفات کے گھر والوں کو بھی اس کی اس گھٹیا عرکت کی خبر ہو چکی تھی ماں بیچاری روح جا رہی تھی جبکہ باپ نے صاف انکار کر دیا اسفات کی کوئی بھی مدد کرنے سے حتی یہ تک کہہ دیا کہ میرے گھر سے کوئی اس گھٹکے انسان سے کوئی رشتہ رکھے گا یا ملنے جائے گا وہ اس گھر لوٹ کر نہ آئی وہاں دوسری طرف لڑکی کے گھر والے کئی گھنٹوں سے حمیت ملنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ دوبارہ سے غسل دیں اور کفن دفن کا انتظام کریں وہ وہیں پڑے رہے اور وہ بلا شخص جس نے پولیس کو اطلاع کی تھی دونوں باپ بیٹے کی دیکھ بال کرتا رہا اگلے دن دوپیر میں لڑکی کا مردہ جسم ان کو سوپا گیا اور وہ اسے لے کر گھر آگئی لڑکی کی ماں کا انتقال اس کے بچمن میں ہی ہو چکا تھا اور محمد افضل کی صرف دو بچے تھے گاؤں کی عورتیں بغیر کہے ہی اس کے گھر پہنچ گئی تھی گھر کافی چھوٹا تھا مشکل سے سین میں چند لوگوں کی جگہ ہوگی لڑکی کو ان عورتوں نے غسل دیا کفن پینایا اور جنازے کے لیے لے جانے کو کہا تو محمد افضل نے صاف منع کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ اب اس کا جنازہ بھی یہیں پڑھو اور اس کی قبر وی سی سین کے کسی کونے میں بنیں گی میری آلیہ اب قبرستان میں بھی محفوظ نہیں ہے لوگوں نے کافی کوشش کی کہ شاید وہ اپنا فیصلہ بدل دے لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی پھر کچھ لوگوں نے مل کر اسی سین کے کونے میں قبر کا انتظام کیا اور اور گھر میں ہی اس کی تدفین کر دی گئی محمد افضل اب روز قبر کو دیکھتا اور غم میں ڈوبتا ہی جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار بھی رہتا تھا اسواد کو بھی جیل میں کافی دن بیٹھ گئے تھے گو کہ اس کے خاندان سے اسے ملنے کوئی نہیں گیا تھا نہ ہی ان بلیمانس لوگوں کا اسواد کی درنگی میں کوئی حد تھا لیکن لوگوں کے تانے اور گالیاں ان کو خوب پڑ رہی تھے کچھ روز بعد گاؤں کا وہ بلہ جوان پولیس کے امرہ محمد افضل کے پہ آیا وہ شخص اصل میں ایک وکیل تھا وہ جہاں محمد افضل سے اس کی بیٹی کے مردہ جسم کے ساتھ ہوئی گئی زیادتی کے خلاف کیس کی بات کرنے آیا تھا لیکن محمد افضل نے انکار کر دیا پاس کھڑا بیٹا غصے سے چلایا تھا لیکن ابا ہم اس درندے کو جانے نہیں دے سکتے وکیل صاحب آپ کیس لڑیں میں اس کو فانسی دلوانا چاہتا ہوں محمد افضل نے بیٹے کی بات کاٹ کر کہا یہاں زندہ لوگوں کو تو انصاف ملتا نہیں مردہ جسم کا کون انصاف کرے گا یہ انصاف صرف میرا خدا ہی کر سکتا ہے میں نے سب اس ذات پر چھوڑ دیا کیونکہ میرے پاس نہ اتنا پیسہ ہے اور نہ جان کہ قانون کے انصاف کی مد میں خرچ کر سکوں وکیل صاحب آپ بلے آدمی ہیں اللہ بلہ کرے آپ کا یہ گئے کر محمد افضل جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور باپ کی بات سن کر بیٹا بھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے وکیل صاحب نے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باپ بیٹے اٹھ کر چھوٹے کمرے میں جا چکے تھے وکیل صاحب پولیس کے امران وہاں سے چلا گیا تھا کچھ ہی دن لگے میڈیا کو کوئی نئی خبر ملی تو یہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا کیس نہیں کھولنا چاہتا تھا محمد افضل تو اسفات چھوٹ کر واپس آیا تھا لیکن باپ نے گھر میں نہ آنے دیا دوست اسے دیکھ کر پاس سے ایسے گزر جاتے تھے جسے جانتے ہی نہ ہوں کچھ روز یہاں وہاں بٹکتا رہا اسفات کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہیں اگر رات کٹنے کو ٹھکانہ مل بھی جاتا تو اسے نین نہیں آتی تھی اس کو کفن میں لپٹی وہ لڑکی ہر جگہ دکھائی دینے لگی تھی وہ کہیں نہیں تھی لیکن اسفات کو ہر جگہ دکھتی تھی آئے دن اسفات پاگلوں کیسی حرکتیں کر رہا تھا وہ یہاں وہاں بٹکتا رہتا کپڑے اتنے گندے کہ لوگ پاس سے گزرتے ہوئے بھی کتراتے تھے کھانے پینے کو کچھ نہ تھا جسم دبلہ اور دماغ کمزور ایسے میں آنکھوں کے سامنے صرف ایک منظر تھا کفن اور مردہ یہی شاید اسفات کی سزا تھی یا شاید کچھ اس سے بھی برا اسفات کچھ دن ایک مزار پر لاوارس پڑھا رہا پھر خود کو گسیڑتے ہوئے شام کے وقت اپنے گھر کی طرف جاتی سڑک پر نکل گیا وہ کتنی بار گرا اور پھر اٹھا پھر ایک دڑام سے وہ گرا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنے لگا لیکن اس اندھیرے میں اس کو اپنا ہر گناہ صاف دکھائی دینے لگا تھا اور کانوں میں کچھ لوگوں کے چلانے کی آواز ارے بھائی کوئی بندہ اس گندے نالے میں گر گیا ہے سارے منظر آنکھوں سے اوجل ہونے لگے آخری بار اس نے اس منظر کو سوچا تھا جب وہ ایک مردہ جسم سے لپٹا دکھائی دیا سلسل کوشش کے بعد لوگوں نے اسفاد کو باہر نکال دیا ارے یہ تو وہ اسفاد ہے پچھلے دنوں ایک مردہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی یہاں وہاں سب لوگ یہی بات کر رہے تھے لیکن اب اسفاد خود ایک مردہ جسم تھا اور کچھ بھی نہیں بینوں اور بھائیوں ایسی کانیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے برائی کا نتیجہ اچھا کبھی نہیں ہو سکتا میری آپ سب سے التجاہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس پیلو کو شامل رکھیں کہ انہیں اچھے برے کی تمیز دلائیں تاکہ وہ اس قسم کے انجام سے اور اس قسم کی برائیوں سے بچ سکیں آج کی اس مورل سٹوری کو اس سی موڈ پر اختتام کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ یقیناً آپ نے اس سے کچھ اچھا ہی سبق حاصل کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجئے کیا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک اللہ نگیبان مجھے دیجئے